السلام علیکم نیا دن کے جتنے بھی ویورز ہیں فرحیم ملک کا سلام اور اس وقت میرے ساتھ لاہور سے بابر ملک موجود ہیں جیسے میں نے آپ کو پرامس کیا تھا کہ پاکستان میں جو انویسمنٹ کی اپیچونیٹیز ہیں اس کے حوالے سے میں ہمیشہ کسی نہ کسی ایکسپرٹ کو لے کے آنگا تو آج بابر ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پچھلے پروگرام میں تو ایک طرح سے میں نے بابر ملک صاحب کی انٹرکشن کروائی تھی آج میری کوشش ہوگی کہ پاکستان میں جو جیفرنٹ چیزیں ہیں اس کے اوپر بات کی جائے جیسے آج میں سمجھتا ہوں کہ میرا سبجیکٹ ہے ایگرو فوڈ کے بارے میں اور میں چاہوں گا کہ بابر صاحب تھوڑا سا ہمارے ریوز کو بتائیں کہ ایگرو فوڈ کا مطلب کیا ہے تو پلیز بابر صاحب آپ تھوڑا سا بتائیں تو پھر آپ سے آگے بات کو لے کے چلتے جی thank you فہیم صاحب glad to be back on your channel again ایگرو فوڈ کا مطلب ہے ایگری کلچر اور فوڈ سیکٹر یہ ایک پوری ویلیو چین ہے جہاں پہ ایگری کلچر کی انپورٹ انڈسٹریز بھی ساری شامل ہو جاتی ہیں جو ایگری کلچر کو فیڈ کرتی ہیں پھر ایگری کلچر سیکٹر یا فارمنگ سیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے اور اس کے پاتھ اس کو آگے جو پروسیسنگ اس کی کی جاتی ہے ایگری کلچر سے جب یہ چیز نکلتی ہے مارکٹ میں آتی ہے اور اس کی فردہ پروسیسنگ کی جاتی ہے اور اس کو فوڈ آئیٹمز میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو اس پورے پروسیس کو اس پوری ویلیو چین کو ہم ایگرو فوڈ انڈسٹری کہتے ہیں بابا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے جو ابھی ایگرو فوڈ کے بارے میں بتایا کیونکہ ہم ہمیشہ جب پاکستان کے بارے میں بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں تو جو آپ نے ابھی ایگرو فوڈ کے بارے میں بتایا ہے تھوڑا سا بتائیں کہ ایگرو فوڈ میں کون کون سی فیلڈ آ جاتی ہیں کون کون سی لیز آ جاتی تھوڑا اس کے بارے میں بتایا ہے جی اس کی فردہ کلاسفیکیشن آپ کرنا چاہیں جہاں پہ ایک تو یہ ویلیو چین اپروچ ہم نے لی کے انپوٹ سیکٹر فارمنگ سیکٹر اور آگے اس کی پروسیسنگ یا ویلیو ٹیشن ٹھوڈ کے اندر اس کو سنورٹ کرنا پھر ریٹیلنگ بغیرہ اس کی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو دوسری کلاسفیکیشن ہے وہ سب سیکٹرز کے حوالے سے کی جا سکتی ہے اس کے سب سیکٹرز جو ہیں اس میں بنیادی طور پہ ایک آپ کا فیلڈ کروپ سیکٹرز آجاتا سیکٹر آجاتا ہے جس میں گندم مکعی چاول شوگر کین کسی حد تک یہ ساری چیزیں بلا کے ان کو فیلڈ کروپس کہا جا سکتا ہے جو اس کی دوسری اہم کیٹیگری ہے وہ ہوتی کلچر کہلاتی ہے ہوتی کلچر جو ہے اس میں پھل اور سبزیاں آ جاتا ہے تھوڑا سا ہوتی کلچر کو ایکسپلین کریں کیونکہ آپ ٹیکنیکل ٹرمز بتا رہے ہیں اور جو ہمارے ہوتی کلچر کا ایکسپلین کر رہے ہیں سو ہوتی کلچر جی اس میں سبزیاں حل اور پھول ان تین دو چیزوں کا کامبینیشن جو ہے وہ ہوتی کلچر کہلاتے ہیں اس کی جو تیسری مین فیلڈ ہے ایگرو فونڈ سیکٹر کی وہ ہے اس کی لائف سٹاک سیکٹر جس میں پاکستان میں جو مین ویلیو چینز آ جاتی ہیں لائف سٹاک کی اس میں پولٹری سیکٹر آ جاتا ہے آپ کا ملک کی ویلیو چین آ جاتی ہے اور میٹ کی گوشت کی ویلیو چین آ جاتی ہے تو اس طرح ہماری تین سب سیکٹرز آ گیا اور ان تین سب سیکٹرز کے اندر مخلف فصلے یا مخلف چیزیں یا مخلف بیلیو چینز کون سی ہیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں اچھا جو آپ سے میرے دیل میں سوال بنتا ہے آپ نے جب فیلڈ کی بات کی ہے تو پہلے تو ہوتی کلچر سے پہلے آپ نے شگر اور گنزم رائس کی بات کی ہے تو شگر اس کائنڈ سوال بھی بات کی ہے کہ اکثر بہر والے جتنے بھی انڈرسلسٹ ہیں وہ شگر کو ایک بڑا ہائی سمجھتے ہیں جبکہ بالکل شگر ایک اور طرح کی چیز ہے تو تھوڑا سا شگر کے بارے میں بتائیں آف سٹوڈیو ہم بہت ساری ڈسکشن کچھایا تو ان میں سے کچھ تھوڑا سا ہمارے کیلئے جو پاکستانی جو دیکھتے ہیں ان میں شگر میرے خیال میں وہ کوئی اتنا اچھا سبجک نہیں ہے تھوڑا سو اس کے بارے میں بتائیے جی نا صرف شگر میرے خیال میں یہ جو ہماری فیلڈ پروپس ہیں ان تمام کیٹیکلیز کے اندر جو انویسمنٹ ہے پچھلے بیس تیس سالوں میں بے تہاشا انویسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے بے تہاشا فلور ملز پاکستان میں اپریٹ کر رہی ہیں شاید اب نئی فلور میں لگنے کی گنجائش موجود نہیں ہے اسی طرح ہماری جو شگر میلز ہیں وہ بھی بے تہاشا لگ چکی ہوئی ہیں ہماری ڈمانڈ جو ہماری اپنی لوکل ڈومیسٹک ڈمانڈ ہے شاید اس سے دو گناہ زیادہ ہماری پروڈکشن کپیسٹی پاکستان میں موجود ہے اسی طرح جو بے تہاشا پاکستان میں اپریٹ کر رہے ہیں تو یہ جو فیلڈ کروکس ہیں میری نظر میں پچھلے بیس تیس سالوں میں بے تہاشا انویسمنٹ انویسمنٹ انویس میں آرڈی ہو جاتی ہوئی ہے اور غالباً اس میں کوئی اتنی میجر آپپرچونٹی آگے فردر انویسمنٹ کی نظر نہیں آتی انویسمنٹ سیکٹر کے حوالے سے آپ چوگر کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں جو آج اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اس کو دیکھتا ہوں ایک ٹیکنیکل پوائٹ آفیوز میں کہ ٹیکنیکل ہی وہ پرابلم ہے کیا تو اس کے پیچھے پور چیلنج ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم اس طرح ہمارے لیے ایک مشکل کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو شوگر کین ہے جو گنہ ہے یہ جب اگایا جاتا ہے تو ہماری ہیلڈ دنیا کے ہیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کتنی پروڈکٹیوٹی ہم لیتے ہیں ایک اکر سے تو وہ دنیا کے مقابلے میں آدھی ہے سو جہاں دنیا ایک اکر سے جو پروڈکشن لے رہی ہے ہمارا فارمر اسی محنت کے ساتھ پروڈکٹیوٹس کے ساتھ اسی قسم کے خرچر لگانے کے بعد اس سے آدھی یہ لیا آدھی پروڈکٹیوٹی لیتا ہے جس کی وجہ جس کی اس کی وجہ صحیح خاد نہیں ہے کیا ہے تھوڑا سو اس کی وجہ پہ آتا ہوں سو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو شوگر کین ہے جو شوگر انڈسٹری کا مین انپوٹ ہے وہ مہنگا پروڈیوس ہوتا ہے یا یہ فارمر کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا یا شوگر کے انڈسٹری کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا اور اس کی وجہ سے پوری ویلیو چن آگے نقصان کی طرف چلی جاتی ہے اس کی وجہ ہے کہ میری نظر میں سمپل ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ فارمر کی اپنی نوہاو اور سکل کی کمی ہے اس کو اگر آپ فردر اس پروڑم کو جب آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی جو پروڈیسیف فارمرز ہیں جو پڑے لکھے ایجوکیٹڈ پروڈیسیف فارمرز ہیں وہ دنیا کے برابری یل لے رہے ہیں جتنی دنیا میں پروڈکٹیوٹی ہے اتنی پروڈکٹیوٹی ایک پروڈیسیف فارمر بھی پاکستان میں لے رہا ہے اور اس جس کا مطلب جس کا مطلب یہ نکلا کہ پاکستان میں وہ اچھی سیٹ کی ورائٹیز بھی موجود ہیں پاکستان میں وہ اچھی پروڈکشن کے والے سے جو میکنیزیشن ٹکنالوجیز ہیں آپ کی جو مشینری استعمال ہوتی ہے فارم کے اوپر وہ بھی موجود ہے اور تمام باقی انپورٹ جیسے پیسٹیسائیڈز ہو گئے کہتے ہیں اس کے علاوہ کھادیں وغیرہ ہو گئی وہ جو تمام چیزیں موجود ہیں غالباً اگر کمی ہے تو وہ صرف اس چیز کی ہے کہ ہمارا جو ایوریج فارمر ہے جو کمزور فارمر ہے جس کے پاس ایک اکر دو اکر چار اکر زمین ہے اور وہ ایک قریب آدمی ہے اس کو knowledge information skill اور know how نہیں ہے کہ کون سے inputs کو کون سے طریقوں کو استعمال کر کے اپنی yield کو بڑھایا جا سکتا ہے ٹھیک سو ابھی پھر اس کا مطلب جو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں تو پھر آج میں تھوڑا سا سیاسی سوال ہے ہم اس سبجیکٹ پہ تھوڑا سا تشکریہ دیتے ہیں کیونکہ آج کل سب لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر سبسٹریز جو ان سے جو بڑے فارم ہیں جو مجھے لگتا ہے جن لوگوں کی بڑی شوگر فیکٹریز ہیں اور سننے میں آیا کہ اس کے بعد وہ وہاں سے electricity بھی generate کرتے ہیں تو پھر گورنمنٹ ان کو سبسٹیز کیوں کر رہی ہے where is that come from then unfortunately subsidy ہماری اپنی unfortunate policies کی وجہ سے ایک برا لفظ بن گیا ہے میں سمجھتا ہو کہ اگر subsidy کو ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ ٹول کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو ایک positive behavior کی طرف shift کرتے ہیں unfortunately اس کیس میں ہماری subsidy اس طریقے سے استعمال نہیں ہوئی جب یہی subsidy farmers کو دی جاتی اگر ایک چھوٹے غریب farmer کو دی جاتی کہ وہ بہتر inputs خرید سکے وہ اپنے آپ کو educate کر سکے اور educate کرنے کے بعد بہتر yield لینے کے طریقے کار کو adopt کر سکے کہ وہ ایسے tools and equipment خرید سکے جو کہ بہتر yield لینے کے لیے اس کو درکار ہیں تو وہ ایک ایسی subsidy ہوتی جو for all times to come is problem کو solve کر دیتی اس کی وجہ انفرشنیٹلی ہمارے ملک میں کیونکہ انفرشنیٹلی ایک elite capture کا بھی ایک problem ہے تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ subsidy farmer تو اپنے لیے advocacy کر نہیں سکتا تھا بڑے بڑے دفتروں میں جا نہیں سکتا تھا تو جو ہمارے ملک کے industrialists تھے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی farmer تو پتہ نہیں مسئلہ کب حال ہوگا آپ یہ کریں کہ کیونکہ ہم جتنی ملک میں sugar کی requirement ہے اس سے زیادہ sugar produce کر لیتے ہیں اور ہمارے اوپر pressure بھی ہوتا ہے کہ جتنا گناہ پاکستان میں لگایا جائے اس کو government کی prescribed prices کے اوپر purchase ایک سو سی روپے مان کے اوپر purchase کرنا ہے ہم نے اور سارا گناہ purchase کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم double گناہ خریدنا پڑتا ہے double اس کو چینی بنانی پڑتا ہے ہماری requirements ہے double تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس کو export کر سکیں اور کیونکہ ہم دنیا میں competitive نہیں ہیں ہم مہنگی گناہ خرید رہے ہیں اور مہنگی چینی بنا رہے ہیں تو آپ ہمیں export کی shipment کے اوپر part done subsidy دے دیا گئے تو یہ ایک مطلب ایک ایسی subsidy کی طرف ہم چلے گئے جس نے problem کو solve کرنے کی بجائے جو actual problem ہے اس کو solve کرنے کی بجائے غلط غلط لوگوں کو غلط direction میں subsidy دے دی گئی جس کی وجہ سے نہ وہ problem solve ہو اور ملک جو ہے وہ نقصان پر نقصان کرتا رہا آپ کی جو پہلی بات ہے اس میں میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا drug کر رہا ہوں آپ نے کہا کہ وہ جو ہیل ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے جو جو بالکل انٹرنیشنل سٹینڈر پہ ہے تو اگر وہ انٹرنیشنل سٹینڈر پہ ہے تو اس کا مطلب وہ جو اوورال ایک perception ہے آج کل روز بات ہوتی ہے کہ ہماری چینی باہر والوں سے مہنگی ہے تو ہمیں کیا سنتے ہیں چینی بنانے کی ہم باہر سے ہی مانگوا لیں بلکہ import کر لیں that will be better because it will be less costly اور اور سبسلائز کرنے کی بات بھی نہیں ہوگی لیکن آپ کی بات سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب پروڈکشن جو especially جو بڑے گروز ہیں جن کے پاس پیسہ جسے آپ کہہ لیں کہ امیر لوگ ہیں پاکستان کے وہ اچھی مطلب گرو بھی اچھا کر رہے ہیں profit بھی اچھا لکھا سکتے ہیں اس کے اوپر top of that they're just taking the subsidies which is to me instead of the جو سبسلائز کرنا تھا وہ working class ہیں جن کے پاس تھوڑی زمین ہے ان کو کرنے کی بچائے بڑے بندے یعنی کہ چھوٹے لوگوں کا حقش ان کے لئے ان اس کے علاوہ overall جو وہ ساری problems ہیں وہ بھی شاید کبھی کسی کرنے کے پورے پیسے نہیں مل رہے یا اور جو local ایک طرح کی بڑے بڑے businessman کی ہیں بڑے بائیس کی ہمیشہ ایک hegemony ہوتی ہے جس میں وہ لوگوں کو زیادہ exploit کرتے ہیں وہ بھی ہوا اور جو سبسلی جن کا جدہ جانی چاہیے تھی ان کی طرف نہیں گئی بڑے لوگ لے گئے سو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک فارمر سے businessman mentality کہ جی پیسے بن رہے ہیں اگر جتنے زیادہ بن رہے ہیں گورنمنٹ سے بھی لے لو ادھر سے بھی کمال ہو پھر اس کے اوپر بجلی بھی بنا رہے ہیں وہاں پہ جو بڑے ہیں تو یہ میرے خیال میں تو تھوڑی سی ایسی بات ہے کہ اس عمام میں سارے لنگے والی بات ہی ہوگی جو بڑے بڑے ہیں آپ اس کے پر کیا کہیں گے جی پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے کہ اس میں جو جو پارٹی شامل ہیں وہ ایک فارمر ہے جو کرو کرتا ہے دوسرا پروسیسر ہے ایک فیکٹری یا مل آنر جو اس شوگر کے ان کو خرید کے چینی میں کروڑ کرتا ہے تو بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ جو سبسیڈی جو ہے وہ فارمر کو جانی چاہیے تھی اور نہ صرف یہ کہ اس کو سبسیڈی جانی چاہیے تھی اس سبسیڈی کو لنک ہونا چاہیے تھا اس قسم کے انپوٹس کے ساتھ جس سے ہیلڈ بڑھتی ہے مثلا ایک سیڈ کی اچھی ورائٹی کے اوپر سبسیڈی ملنی چاہیے تاکہ فارمر اچھی ورائٹی کا سبسیڈی کی انسینٹیف کو استعمال کرتے ہیں جب وہ اچھی ورائٹی کو استعمال کرنا شروع کر دے گا تو ہیلڈ بڑھنی شروع ہو جائے گی فارمر کو سبسیڈی جانی چاہیے تھی وہ اس قسم کے ٹولز خریدنے کے لیے جو ہل استعمال ہوتے ہیں کلٹیویشن کے اندر جس سے وہ ایک یلڈ کی بہتری کی طرف آ سکتا ہے تو وہ سبسیڈی جو کہ فارمر کو جانی چاہیے تھی اور ان چیزوں پر جانی چاہیے تھی جس سے اس کی پروڈکٹیوٹی امپروو کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نالیج ٹریننگ وغیرہ بھی دینا ایک کی رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے تھی وہ سبسیڈی اس طرف جانے کی وجہے اور اس کا فائدہ یہ کہ بہت کم پیسوں میں ہم اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر لیتے ہیں جب ہماری ہیلڈ دنیا کے برابر چلی جاتی اور تو وہ سارے مسئلے جو اس جیلڈ کے کم ہونے کی وجہ سے آ رہے ہیں all the way from farmer to processor to export وہ سب مسئلے solve ہو جاتے ہیں تو ہم نے کیا ایک bandit solution نکالا کہ جہاں پہ ہم نے وہ processor جب اکسپورٹ کرنے لگتا ہے تو اس کو اکسپورٹ کی جو ٹن ایک ٹن چینی جب اکسپورٹ کرنے لگتا ہے تو اس پہ سبسیڈی دینی شروع کرتی ہے اس سے problem یہاں پہ low yield والا تو حل نہیں ہوا صرف یہ ہے کہ سال ایکسپورٹ ہو جاتی تھی تو جو چینی ہم extra produce کرتے تھے وہ پاکستان سے ہم دنیا کی منڈیوں میں بھیج دیا کرتے تھے تو problem وہیں کا وہیں رہ جو processor ہے جو کہ طاقتور تھا اس نے سبسیڈی لے کے اپنی چینی اپنا مسئلہ حل کر لیا جو excessive production ہے اس کو اپنے سے جان چھڑا لی لیکن جو problem ہے وہ اپنی جگہ پہ وہیں کا وہیں رہا تو میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ اس problem کو آج بھی solve کیا جا سکتا ہے اس کا اس کا یہ بلکل مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی تمام تر فیکٹریوں کو بند کر دیں آفٹرال پاکستان میں اتنی زیادہ فیکٹرییاں اتنی انویسمنٹ ہوئی ہے اس سیکٹر کے اندر تو اس سے اس سے ہمیں بند کرنے کے لیے تو نہیں ہم نے یہ انویسمنٹ کی لیکن ساتھی ساتھ ہم بجائے اس کے ان فیکٹریوں کو سبسیڈیز دیں بجائے اس کے کہ ہم امپورٹ کو بین کر کر کے ان فیکٹریوں کو بیجا طور پر پروٹیکشن بھی دیں ہمیں امپورٹ کے اوپر کو بھی کھول دینا چاہیے اس پہ امپورٹ پہ کوئی لمبی چوڑی ڈیوٹی بھی نہیں رکھنی چاہیے تاکہ یہ لوگ انڈر چیک رہے نمبر ٹو یہ کہ ہمیں ایک سپورٹ پہ سبسیڈی بلکل نہیں دینی چاہیے ان پروسیسر کو کیونکہ اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا اور نمبر ٹری یہ کہ سبسیڈی اگر دینی چاہیے تو وہ ان انپوٹس کے ساتھ لنک کر کے جن انپوٹس سے وہ ہیلڈ انکریز ہونے کی طرف فارمر جائے اس فارمر کو دینی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ایجوکیٹ اس کو ٹریننگ اس کی ایکسٹینشن سیروسز وہ بھی ساتھ دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی ہیلڈ کو بڑھائے اور ہم اس پرابلم کو ہمیشہ کیلئے ہاں کرتے ہیں سو بابا صاحب آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے آہ اب میرے ذہن میں اسی طرح ایک سوال پیدا ہوا دنیا میں جو ہمیں سنی سنای بات ہے یہ آپ کی فیل ہے آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں اس اسی پر گورنمنٹ پنجاب میں آپ کام بھی کر رہے ہیں ہم آگے چلیں گے کہ کہاں کہاں انویسمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ شوگر آج کل کا ایک بڑا شوگر یا فلور یعنی کہ آٹا ایک بڑی ہوت ڈسکشن بنا ہوا ہے پاکستان میں ایک عجیب ڈھگ ہو خواہ چلیئے میں اس کی طرف نہیں جاتا کیونکہ آپ پلٹیکل آدمی نہیں ہیں تو میں آپ سے کم پلٹیکل سوال کروں گا جو مجھے ایک بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی وہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو ہم مجھے سننے میں آیا آپ تھوڑا سا کریکٹ میں ہی فائم راؤں کہ شوگر جو ان سے ہے جو شوگر کین جو گنا آپ اگاتے ہیں اس میں پانی کی انٹیک بہت زیادہ کمپارٹیو بھی ادھر قسموں میں تو جب اتنی زیادہ پانی کی انٹیک ہے ویسے ہی پاکستان سفرنگ پانی ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں تو اس کے باوجود لوگ آپ کہہ رہے کہ کسانوں کو پیسے بھی اتنی اچھے نہیں ملتے تو لوگ شوگر کین کیوں لگا رہے ہیں تھوڑا سا یہ مجھے بتائیں اور آبی اس لئے پھر تو حصولی طور پر اس کی کوئی نہ کوئی میجر ہونی چاہیے کہ دنیا میں سب سے بڑے مسئلے تو پانی کی طرف آ رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھنے اور اس کا کیا سلوشن آپ کی نظر میں جی بلکل یہ بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں پانی جو ہے وہ شوگر کین میں بھی زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور وہ چاول کے لگانے میں بھی زیادہ استعمال ہو رہا ہے لیکن ہم چاول کے اوپر تو کوئی تا لمبا چوڑا اتراز نہیں کرتے کہ چاول کیوں کیونکہ وہ ایک ہم کمپیٹیٹیو ہے ہم دنیا بھر میں ایک بہت مناسب مقدار میں ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنے چاول کو تو ادھر اس قسم کے سوال نہیں آتے جب آپ شوگر کین کو کی یل جو ہے دنیا کے برابر لینا شروع کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے یا اس سے کم پانی میں اتنے یا اس سے کم پانی میں آپ ڈبل پروڈکشن لے رہے ہیں ابھی پرابلم تو یہ ہے نا کہ جی پانی پورا لگانا پڑھ رہے ہیں کھات پورا لگانا پڑھ رہی ہے پروڈکشن آدھی آ رہی ہے تو جب ان مسئلوں کو سول کر دیں گے تو وہ پانی جو ہے وہ پر پروپ پر ڈروپ کا کانسپٹ ہے نا کہ یہ ایشو نہیں ہے کہ پانی پانی کم ہے یا زیادہ ہے ایشو یہ کہ کیا اس پانی کا بہترین استعمال ہو رہا ہے کہ وہ بہترین گیلڈ آپ کو دے رہی ہو تو اگر ہم اگر ہم اگر ہم میں اس کو ایک دوسرے طریقے سے اگر پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ اسی پانی میں آدھی زمین پہ جب ہم شگرکین لگائیں گے یا آپ کہہ لیں کہ اگر ہم نے اپنی زمین کو آدھا کر دیا کیونکہ پروڈکشن ڈبل کر لی تو ہمیں آدھی زمین کی ضرورت ہے آدھے پانی کی ضرورت ہے اور ہم دنیا سے بھی کمپیٹیٹیو ہو گئے تو پرابلم ہم وہیں کہ وہیں آ جاتا ہے کہ ہم اس پانی کو کا best possible utilization نہیں کر رہے ہیں اپنی اچھا سیڈ میں استعمال کر کے اور اچھی technologies نہ استعمال کر کے اس کو تھوڑا سا میں اور بھی extend کرنا چاہوں گا جو شگرکین کی کلٹیویشن کی دنیا میں بہترین production techniques adopt ہو چکے ہوئی ہیں وہ production techniques ایسی ہیں کہ جو ویسے ہی پانی کام استعمال وہاں پہ کیا جاتا ہے یہاں پاکستان میں وہ سیدھی روز میں لگائی جاتی ہیں اور پھر فیلڈ میں کھلا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں پہ وہ دنیا میں پٹس میں لگائی جاتی ہیں اور وہ ایک لائن سے وہ صرف پانی آکر پٹس میں جاتا ہے اور پوری فیلڈ میں آپ کو جو ہے وہ اس کی فرڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دنیا میں جو اچھی یلڈ والی technologies ہیں وہاں پہ پانی کا استعمال جو ہے وہ بھی اس وجہ سے بھی کام ہے کہ وہ technology اس طریقے سے بنی ہوگی ہے وہ ایک پورا نیا سبجیکٹ کھول جاتا ہے لیکن جو مقصد میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس issue کو جب ہم solve کرنے کے لیے جائیں گے ہم اپنے پانی کا استعمال کم بھی کر دیں گے اور ہماری اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ دنیا میں کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے آپ دنیا کے اندر کمپیٹ کر کے اپنی چینی کو بیج سکیں گے تو پھر آپ کو یہ بات ویسے بھی اتنی تکلیفتیں نہیں لگے گی بابا صاحب میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک سیگمنٹ کریں گے چاہے چھوٹا سا ہی ہو لیکن ایک انسین ایک قویٹ کوئیسٹن ہے آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے میں کتنا ٹائم لگے گا اسی ٹھیک ایجز تو دو دات اور اسی سٹیٹاوی کے اندر کن بی دن کیونکہ دیکھیں جب آپ ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم اپنی پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں تو اس کو پریکٹیکل لانے میں یا خاد میں یا جو بھی یہ ساری چیزیں ہیں اس میں اور اور کاؤسٹ بھی ہے جس اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سبسٹوڈائز کرنا چاہیے اور مارڈرل فارمنگ بھی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ اس کو ٹیک آور کرے کیونکہ بزنس میں تو کبھی نہیں کرے گا وہ تو صرف اپنی ذات کے لیے کرے گا تو گورنمنٹ کے ذہن میں کوئی ایسی چیزیں ہیں یا آپ لوگ اس کے اوپر کچھ دیکھ رہے ہیں بیکنز آپ اس کو دیکھنے والے لوگوں میں ہیں تو تھوڑا سا بتائیں کہ کتنے دیر میں یہ ہو سکتا ہے یہاں جیسے ہوتا ہے کہ آپ ایسے کریں تو ہو جائے گا لیکن اس کو پریکٹیکل آنے میں شاید سال سال لگ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں نہیں ہے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کے علاوہ آپ پتہ نہیں کتنے آج میں میں ایڈبائزری رول میں اگریکلچر دپارٹمنٹ پھجاب کے ساتھ پچھلے سال تک رہا ہوں تین سال ان کے ساتھ میں ایڈبائزری رول میں رہا ہوں اس وقت میں ان کے ساتھ ایڈبائزری رول میں نہیں ہوں لیکن کیونکہ وہاں پہ تعلقات ہیں کام کیا ہے تو کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ پی ٹی آئی تھی تو انہوں نے تین بڑے میگا پروجیکٹس اگری کرنے کی ایک ایفرٹ شروع کی تھی اس وقت میں بھی اس ایفرٹ میں اپنی جو انپوٹ دے سکتا تھا وہ دیتا تھا ایک تھا جی ویڈ کی یلڈ بڑھانے کے لیے دوسرا پروجیکٹ تھا رائس کی یلڈ بڑھانے کے لیے اور تیسرا تھا شوگر کین کی یلڈ بڑھانے کے لیے مجھے نہیں پتا کہ وہ وہ پروجیکٹس شروع تو ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے ایڈبرٹیزمنٹ وغیرہ میں اس باروں میں بھی دیکھتا رہتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ فنڈ کے حالات کیا ہیں یہ کرونا وائرس کے بعد ہم کس حد تک ان چیزوں کو لے کے آگے چل سکے کہ تو گورمنٹ نے اس پہ آلیڈی تھنکنگ کر رکھی ہے وہ وہ ٹوز بھی فارمر کو سبسٹی پہ دے رہے ہیں وہ سیڈ بھی فارمر کو سبسٹی پہ دینا چاہ رہے ہیں اور ٹریننگ ٹریننگ پہ مجھے یاد ہے ہم نے ایک پروگرام وہاں پہ انٹریڈوز کر رہا تھا ڈیجیٹل ایڈوائزری کا جہاں جہاں پہ وہ فون کے تھوڈ کی بیل بچتی تھی فارمر کے فون پہ اور اس کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ایک مشورہ دیا جاتا تھا کہ اب کیا کرنے کا وقت آگیا اور اس کو کس طریقے سے انجام دیا جائے تو ایک ڈوائزری روبوٹک فارمر کو جاتی تھی تو اس قسم کی چیزوں کے کامبینیشن سے گورمنٹ نے ایک ایفرٹ جو ہے وہ کم از کم مجھے پاتا ہے کہ اس وقت ایک پروڈیکٹ پروپوزل جو ہے وہ ڈیویلپ ضرور ہو چکا ہوا تھا لیکن دوسرا جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں کام نہیں کرے گا یہ ضرورت نہیں ہے ایک پرائیویٹ بزنس جو ہے وہ گورمنٹ سے زیادہ اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے ایسا کام کرنے اگر وہ دنیا میں کمپیٹیٹیو نہیں ہے اگر وہ دنیا میں چینی اس نے فیکٹری لگائی ہے اور اربو کھرپور پہ اس کے اوپر انویسٹ کی ہوئے ہیں تو اور وہ آگے اس کو دنیا میں بیش نہیں سکتا یا اس کی اپنی پاکستانی مارکٹ بھی انڈر تھریٹ آ جاتی ہے اگر ہم پورٹ کے اوپر سے رسٹرکشن کھول دیں تو وہ تو پھر دنیا سے چینی آنی شروع ہو جائے گی اس کی انویسٹمنٹ تو پاکستان میں بھی پھر وہ چینی بیجنے کے قابل نہیں رائے گا کیونکہ ہماری چینی مہنگی ہے تو وہ پھر خود ایک ایفرٹ کرے گا فارمر کو اپنی سپلائی چین کو سیدھا کرنے کے لیے اپنی سپلائی چین کو بہتر کرنے کے لیے وہ خود ایک ایفرٹ کرے گا کہ کس طریقے سے میں جو اپنے فارمرز ہیں جو مجھے گناہ بیجتے ہیں میں ان کو ان کو سپورٹ کروں ان کو اور یہ اس کی مسالے بے تیاشا موجود ہیں ہماری پاکستان کے اندر جو ہے کمپنیاں ایسی ہیں جو اپنے سپلائیرز کو ٹریننگ بھی دیتی ہیں یہ آپ کی جو یہ جو آپ کا کیا نام ہے مکعی کی جو فصل ہے یہ اس وقت دنیا کے مقابلے پہ آپ جتنی پاکستان میں مکعی کی ہے آپ دنیا کے مقابلے میں یل لے رہے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ہمارے پڑا رول پلے کیا ہے اچھی سیٹس کی ورائٹیاں پاکستان میں انٹروڈیوز کرانے میں اور فارمرز کو ٹریننگ دینے میں کہ وہ اپنی یل کو دنیا کے مقابلے پہ لے کے جا سکے تو اسی طرح شگر کے انڈسٹری بھی اگر ان کو پوٹیکشنیزم نہ دی جائے ان کو یہ امپورٹ بین کر کے ان کو پوٹیکٹ کیا ہوئے ہم نے اور ایک سپورٹ کے لیے سبسیڈی دے رہے ہیں تو ان کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی نا تو وہ اپنا دوسرے طریقے سے ڈون لیتے ہیں تو جب ان کے اوپر یہ پریشانی آئے گی یہ پریشر آئے گا تو وہ بھی اپنا رول پلے کریں گے اپنے فارمرز کو ٹرین کرنے میں اور شاید ڈورمنٹ سے بہتر رول پلے کریں گے سو یہ تو ایک ایسی انڈسٹری ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کا یہاں پہ آنے کا مطلب ہے کہ آگے ہی بہت ساری ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے یہ سارا سلسلہ ہے تو اس طرف تو ہم کسی بھی پاکستانی کو یہ سجیسٹ نہیں کریں گے اسی طرح آپ نے چاول کا ذکر کیا اور گندم کا ذکر کیا وہاں پہ بھی محل میں چاول میں بھی کوئی ایسی گنجائش تھوڑا سا بتائیں نا کیونکہ دنیا ساری میں پاکستان کا چاول جاتا ہے تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پاکستانی کیا اس میں اپنی کوئی جگہ بنا سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں آپ رائز کی کیا پوزیشن ہے آپ مجھے پتا ہے کہ آپ کو ایگرو فوڈ میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں مارجن ہوں پرافٹ بھی زیادہ ہے اس کے ہم فرزل ڈاؤن جا کے بات کریں گے سو تھوڑا سا یہ بتائیں کیونکہ ہم ون بائی ون آ رہے ہیں جو ایک پاپلر چیزیں ہیں تھوڑا سا اس کے کرنے کے بعد ہم نون پاپلر یا لوگوں کی نظروں میں جی چیزیں نہیں ہیں اس کے پر بات کریں تو چاولوں کی کیا پوزیشن ہے اس دیرائس جی بلکل یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ کسی انڈسٹری میں بھی جہاں بہت زیادہ موجود ہو تو ایک نئے انویسٹر کے لیے اس انڈسٹری میں آکے اپنی جگہ بنانا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے تو چاولوں میں جب ہم چاولوں کی پروسیسنگ کی بات کرتے ہیں میری نظر میں اگر آپ چاول میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ٹریڈنگ کے اندر یعنی کہ آپ اگر آپ باہر بیٹھے ہیں آپ دنیا کی مارکٹوں سے یا کم از کم یوکے کی مارکٹ سے بڑے بہترین طریقے سے کنیکٹڈ ہیں اگر آپ پاکستان سے چاول کو ایکسپورٹ کرنے میں اپنی ٹریڈر کے طور پر ایکسپورٹر کے طور پر یا یوکے میں امپورٹر کے طور پر اپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ پرچولیٹی موجود ہے لیکن اگر آپ پاکستان میں آکے کوئی رائز پروسیسنگ یونٹ لگانا چاہتے ہیں تو میں انکریج نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بے تیہاشا انویسٹمنٹ اس سیکٹر میں ہو چکی ہوئی ہے بے تیہاشا رائز پروسیسنگ یونٹ پورے پاکستان میں آلیڈی اپریٹ کر رہے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی فلکشن کپیسٹی بھی اچھیو نہیں کر سک رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان سے پرچیز کر کے آپ آگے ٹریڈنگ کا کام کر لیں لیکن نیا پروسیسنگ یونٹ کالپن لگانا شاید اس وقت اتنا نوکریٹیو شاید پتہ نہیں مارجن ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہیونگ سیٹ میرا چاول کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ ایک پاکستان کی کامیاب پروپ ہے یہ آلدھو اس میں بھی ییلڈ امپروو ہونے کی بہت من جائش ہے اگر یہ ییلڈ ہم مزید امپروو کر لیتے ہیں تو ہم اور بھی بہتر ہو جائیں لیکن پاکستان سے چاول کی ایک سوٹ جو اس میں بے تیہاشا زفع کیا جا سکتا ہے ہم دنیا میں کمپیٹیٹیو ہیں ہماری جو باسمتی ایک خاص ورائٹی ہے آرومک رائس کی وہ ایک یونیک آئیٹم ہے جو جس کی دنیا میں کمپیٹیشن نہیں ہے تو اس کی تو بہرحال اپنی جگہ پہ ایک ایڈوانٹیج ہے جو آپ دنیا میں اس کو اسپورٹ کر کے یا یوکے میں اس کو ایپورٹ کر کے حاصل کر سکتے ہیں لیکن جو دوسرا نورمل رائس ہے اس کی بھی بے تیہاشا ایکسپورٹ پاکستان سے ہو رہی ہے کپل آف بلین ڈالرز میرے خیال سے ہماری ایکسپورٹ ہے پاکستان سے آہ رائس کی آہ اور اس اور میری رائے میں یہ بہت کم ہے ابھی اس میں بے تیہاشا زافہ آلریڈی بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی ہونا ہے یہ اب صرف ہماری ایفرٹ پہ اور حمد پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی مارکٹ مزید کیونکہ کمپیٹیٹیو مارکٹ ہے وہاں پہ انڈیا بھی موجود ہیں دوسرے بھی موجود ہیں جب ہم نے اپنے ڈالر کو تھوڑا سا اپنی روپے کو اوور ویلیو کیا ہوا تھا ڈالر کے گئے تو تب ہم دنیا کی منڈیوں میں مہنگے ہو جاتے تھے اس وجہ سے اب ہمارا ڈالر بھی کے ساتھ روپی کی جو پیریٹی ہے وہ بھی ایک سو ساٹھ ایک سو پچھپن کے قریب آگئی ہے تو ہم دنیا کی منڈیوں زیادہ ہو گئے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری رائز کی اکسپورٹ اس میں کافی اضافہ ہو پروسسنگ کپیسٹی ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں بالکل کیجئے لیکن ٹریڈنگ کے اندر کام کیجئے خاص طور پر پاکستان سے چاول کی اکسپورٹ میں چائنا ایک بہت بڑی منڈی ہے جو ہمارے لئے کھل رہی ہے وہ اس سال کافی میجر بولیمز انہوں نے ہمیں سیٹ کا بھیجائے کہ آپ ہمارا ہی سیٹ استعمال کر کے چاول لگائیں اور پھر ہمیں وہاں پر اس اکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھا اپورچونٹی وہاں پہ بھی موجود ہے سو چاول کے علاوہ اب ہمیں کیونکہ میں جو ایمپورٹنٹ جو آج سب اس پر بات بھی کرتے ہیں اور سمجھ میں آتی ہے کہ this is actually quite a major component in the floor mill اس کی کیا ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح کی situation ہے جیسے چاول کیا ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ اس پر کام کیا ہے اور ابھی اس میں یعنی کہ وہاں سے ایکسپورٹ کرنے اور یہاں پہ امپورٹ کرنے کے چانسز ہیں لیکن کوئی آ کے دوسری طرح تو کام نہیں کر سکتا یا وہ profitable ہوئی کا اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے جی ویٹ کا جو سیکٹر ہے یہ بہت زیادہ regulated ہے اس میں government خود ویٹ کی procurement میں ایک بہت بڑا role play کرتی ہے اور پھر اپنے stocks بھی maintain کرتی ہے اور price کو بھی خود کافی حد تک کوشش کرتی ہے کہ پورا سال standardized یا regulate کیا جائے انفورٹنیٹلی اس وجہ سے ہماری yield کی جو productivity ہے وہ دنیا سے عادی نہیں ہے بلکہ ایک تہائی ہے یعنی کہ دنیا میں جو اچھے weed producers ہیں ان سے تین منا زیادہ yield لے رہے ہیں جو کہ پاکستان میں weed کی yield ہے جس کی وجہ سے ہم جب دوزار ستارہ اٹھارہ میں ہمارے ملک میں جو جو گندم پیدا کی جاتی تھی وہ دنیا میں مہنگی گندم تھی دنیا میں سستی تھی اور پاکستان میں مہنگی پیدا کی جاتی تھی ہماری productivity کام ہونے کی وجہ سے کیونکہ government guarantee کرتی تھی کہ ہم خود خرید لیں گے فارمر سے تو وہ فارمر کو جو ہے اس وقت تینہ سو روپے من پر خرید لیتی تھی آج کل وہ بڑھا کے چوتہ سو روپے من کر دی ہے تو وہ فارمر سے کوئی guarantee ہوتی تھی کہ جی ہم سے خرید لیا جائے گا ہم productive ہیں یا نہیں ہیں کچھ طرح مارجن ہمارا نکل آئے گا تو وہ پھر فارمر اس کی طرف لگا رہتا تھا لیکن جب یہ again not because ہماری yield تو آج ہی ویسی کی ویسی ہے لیکن جب دنیا کی منڈیوں میں ڈالر کا ریٹ اور روپے ہے کہ rate میں فرق آیا تو ہم تھوڑا سا دنیا کے مقابلے میں competitive ہو گئے تو جو rate آج دنیا کی منڈی میں ہے شاید اسی rate میں پاکستان کی weed بھی more or less کبھی کم کبھی زیادہ پاکستان میں بھی weed produce ہو رہی ہے لیکن ہم بہرحال یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دنیا میں سستے ہیں نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس surplus production capacity موجود ہے وہ بھی موجود نہیں ہے میں نے خیال سے پاکستان میں one million ton ہم تھوڑی سی surplus produce کرتے ہیں اور وہ بھی اگر آج یہ government کی role کو beat میں سے نکال دیا جائے جو government purchase کر لیتی ہے وہ one million ton بھی شاید ہم surplus نہ produce کر سکے تو جہاں تک weed کی بات ہے شاید آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ اپنے مرک کے لیے weed ھگا لیں کیونکہ ہماری food security سے بھی linked ہے گندم جو ہے ہماری food security سے بھی linked ہے آج یہ COVID-19 کا اتنا بڑا crisis آیا ہوئے لیکن ہماری عوام کے پاس کھانے کے لیے آٹھا موجود ہے اس لیے کیونکہ ہم weed ھگاتے ہیں تو ہمیں اس سے تو پیشے نہیں اٹنا چاہیے لیکن شاید ہم ایسی جگہ پہ weed کے case میں نہیں ہے کہ ہم دنیا میں بے تہاشہ production کرتے ہوں اور ہمارے پاس excessive production ہو اور وہ ہم بہت سستی کرتے ہوں اور اور دنیا میں جو ہے نا وہ اس کو بیج سکے تو میں weed کے اندر کوئی potential نہیں دیکھتا نہ trading کے حوالے سے کوئی major potential موجود ہے میری رائے میں کچھ تھوڑی بہت سستی مہنگی ہوتی ہے تو افغانستان سماغل ہو جاتی ہے but other than that میں کوئی proper طریقے سے regulated جیسے میں نے آپ کو کہا اور کسی طرح بے تہاشہ floor mills آج سے تیس چاریس پچاس سال پہلے لگ چکی ہوئی ہیں تو processing کے اندر بھی مجھے کوئی خاتر خواہ opportunity weed کے اندر نظر نہیں آتی تو یہ ایک ایسا area جہاں پہ further investment کی کوئی بہت زیادہ گوجائش نظر نہیں آتی ٹھیک یہ تین major چیزیں تو ہم نے بات کر لی اور اس میں سوائے رائش کے اور کوئی ایسی چیز ابھی نظر نہیں آئی as it is now اور obviously جو جتنی بھی غفتگو ہوئی ہے اس میں تو یہ ہی لگتا ہے کہ جتنی بھی governmentیں آئی ہیں انہوں نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی reality میں جبکہ ہمارا ملک ویسے ہی کہنے میں کہا جاتا ہے کہ زراتی ملک ہے اور اس زراتی ملک میں زرات کے اوپر توجہ نہیں دی گئی اور کسان اس لیے struggle بھی کرتا ہے کہ کسی نے دھیان ہی نہیں دیا کہ داری باتہ جو بھرکی کسان ہے اس کو government ہی بتا سکتی کہ کون سا خاد اسمال کرو کیسے اپنی productivity بڑھا سکتے ہوئے سارا کچھ کرتے ہیں so in reality میں میری نظر میں یہ زیادہ governmentوں کی negligence ہے نہ کہ کسی اور کی کیونکہ اس کے اوپر بالکل کام نہیں ہوا تو overseas پاکستانیوں کے لیے تو میرا ایک ہی message ہے کہ شوگر کو بھول جائیں آتہ آٹے کو بھول جائیں ہاں چاول میں کیونکہ ہم ویسے ہی ہیں تو چاول میں obviously ابھی گنجائش ہے کہ ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے چاول دنیا میں اچھے بھی ہوتے ہیں وہ الہیتا بات ہے جیسے بابا ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری overall جتنی بھی ابھی انہوں نے production کی بات کی ہے لگتا یہ ہے کہ ہم اتنی grow نہیں کر رہے جتنی دنیا اور میں ہو رہی ہے سو بیسکلی اسی لیے agriculture پہ government کا دیکھنا بنتا ہے یہ تو ہوگی ساری وہ باتیں جس پر ہمارے overseas پاکستانیوں کے لیے فیوچر نہیں ہے اور اگر کوئی ہمارے پاکستانی کو اس طرح کا کام کرنے بھی جا رہے ہیں تو ان کو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کیونکہ کچھ لوگوں کے اپنے کانٹریکٹ ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں کی اپنی زمین ہوتی ہے یا اپنی لینڈ ہوتی ہے تو شاید ان کو پتہ نہیں اس کام میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں but overall جب گورنمنٹ کی پولیسیز بھی آٹے کے حوالے سے کیونکہ ہمارے پاس اتنا آٹا ابھی نہیں ہے کہ ہم کم اس کم اپنے ملک کو پورا کر سکے تو ایک سپورٹ پر دوزاری بات ہے گورنمنٹ پر بندی لگائی ہے unless we grow lot more anyway so وہ ابھی تو ایسی سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی اگر کوئی overseas پاکستانی اس انویسمنٹ میں جانا چاہتا ہے تو چاول کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے لیکن ابھی جو میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں کہ اور جو آپ نے مجھے بہت ساری اپچھٹی بتائی تھی ایگرو پوڈ کے حوالے تھے تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں اور اگر میرے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوگا تو پھر میں اس پہ آپ سے سوال کروں گا سو پھر کونسی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں ابھی بہت زیادہ گروہ کی چانس پاکستان کے اندر بھی ہے اور پاکستان کے بار بھی سے فر اگزیمپل کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ یہاں سے overseas جا کے اپنی انڈسٹری بھی لگا سکتے کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہمارے لوگوں کی ویسے بھی ایک منٹالیٹی ہے ہم اسے بھینٹ چال کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا جب آرڑی اس کے اپنی گریپ ہو چکی ہے تو ابھی ہمیں overseas پاکستانیوں کو وہ جگہ بتانی ہے جہاں پہ ایک تو وہ جا کے کر سکتے ہیں وہاں پہ ان کو ایک اچھی ریٹرن بھی مل سکتی ہے اور گورنمنٹ پاکستان بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور تیسری وہ اپنے ملک کی خدمت بھی کریں گے بینر پاکستانی that will be the biggest thing so بابا ساتھ تھوڑا ساتھ بتائیں اور میرے زیادہ میں جو بھی سوال پیدا ہوں گے میں آپ سے کرتا رہوں کونسی ایسی فیلڈ ہے جس کو آپ اگر ایک سے شروع ہو جائیں تو بہت ساری ہوں گی ایک کا ذکر کریں تو اس کو تھوڑا سا مفروف کرنے کے کوشش کروں گا اور because of my view جس میں جیس میں زیادہ جگہ ہے جی وہ آپ کا آپ نے جو آخری ایک پوائنٹ کہا کہ ہمارے ملک اس سے پائدا ہوں گے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اگریکلچر پیسٹ اکانومی ہے تقریبا 20-21 فیصد ہمارا جی ڈی پی کا یعنی کہ ایک پانچمہ حصہ جو ہے وہ اگریو اور اگریکلچر اور اگریکلچر فیود انڈسٹری سے آتا ہے ہمارے ملک میں 40 سے 50 فیصد لوگوں کے روزگار جو ہیں وہ اگری کلچر یا اگری کلچر سے ریلیٹڈ جو دوسری انڈسٹری ہیں ان کے ساتھ لنک ہے تو تھوڑی سی اچھائی آتی ہے تو لوگوں تک اس کا امپیکٹ فوراں پہنچتا ہے اگر اگری کلچر میں تھوڑی سی بہتری آئے تو اس کا امپیکٹ فوراں لوگوں تک پہنچتا ہے اور غریب لوگوں اور دہات میں لینے والے لوگ ہیں ان تک اس کی خوشانی پہنچتی ہے تھوڑا سا مسئلہ خراب ہوتا ہے تو اس کی بھی پریشر جو ہے وہ غریب لوگوں پہ اور دہات کے لوگوں پہ پہنچتا ہے اور آدھی عبادی پاکستان کی جو ہے وہ اس پر ڈپینڈنٹ ہے تو بلکل یہ تو اس میں کوئی شکی نہیں ہے جی کہ اگریکلچر میں کام ہونے کی ضرورت ہے میں صرف ایک پوائنٹ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں پرابلم جہاں پہ اس چگہ اس چیز میں ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیونکہ یہ قریب ملک ہے ہم یہاں ٹیکس بھی بہت زیادہ کولیکٹ نہیں کرتے ہیں ان کم وسائل کے ساتھ اور تریڈیشنل آؤٹلوک کی وجہ سے اکثر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتی لیکن جو ایک بہت اس سے بڑا مسئلہ جس کو ہم فیس کر رہے ہیں جو جس میں شاید جو گورنمنٹ کی کی وجہ سے شاید اتنا نہیں ہے ہمارے دس پندرہ سال محول آنفورشنیٹلی ایسا رہا ٹیرریزم بھی رہی اور بھی مسئلے مسائل رہے بجلی کی بیتیاشہ شورٹیج رہی تو ان مسئلے مسائل کی وجہ سے جو پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں پچھلے دس سالوں میں آنی بند ہو گئی تھی تو ہم دس سال ایک طرح سے پیچھے رہ گئے تو وہ ساری جو کہ ایک کسان کو چاہیے ہوتی ہیں جب وہ انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوئی وہ انڈسٹری لگی نہیں وہ انپوٹ کسان کو اویلیبل ہی نہیں ہوئی تو ہمارا کسان پیچھے رہتا گیا وہ ساری انویسٹمنٹ جو کہ فوڈ سیکٹر میں ہونی تھی اور پچھلے دس بارہ سالوں میں نہیں ہوئی اور جس سے جب فوڈ سیکٹر میں ہوتی ہے تو فارمر کو اس کے تروں مارکٹ تک ایکسس ملتی ہے تو فارمر اور مارکٹ کنزومر کے بیچ میں فوڈ سیکٹر ایک رول پلے کرتا ہے تو فارمر کو مارکٹ تک منڈیوں تک ہماری لوکل اور انٹرنیشن منڈیوں تک رسائی ملنے کے لیے جو انویسٹمنٹ ہونی تھی جب وہ رک گئی پچھلے دس بارہ سال نہیں ہوئی تو اس کا اپری پریشر جو ہے وہ ہمارا فارمر آج فیل کرتا ہے تو انویسٹمنٹ کا نہ ہونا ٹیررزم اللہ کا شکر ہے اب ختم ہو چکی ہوئی ہے ہمارا ملکٹ کلکل سیف ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بجلی کی جو ایک قلت تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے انڈسٹریز کو پوری اور بربور بجلی آویلیبل ہے تو اب وہ دونوں تیلوں جو بڑے مسئلے تھے وہ پھر موو ہو چکے ہوئے ہیں تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ انویسٹمنٹس لائیں اور وہ جو پورے ایک ڈسرپشن کریئٹ ہو گئی تھی جس کی وقت سے ہمارا ٹرائیوٹ انویسٹمنٹ کو نہ آنے کی وجہ سے فارمر ہمارے ریجن کے دوسرے فارمرز کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا وہ اب ہم اس گیپ کو پورا کر سکتے ہیں اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے اگر اس کو میں بڑی بریفلی ٹیچ کر سکوں تو پھر آپ اگر فردر سوال پوچھیں گے تو ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ فیلڈ کراپس جن کا ذکر ہم پہلے ہمارے فوٹس ہماری سبزیاں پھل اور پھول جو ہیں اس فیلڈ میں بے تہاشا موجود ہے پروسیسنگ کے حوالے سے فوٹ کے حوالے سے ایکسٹریکشن کے حوالے سے اور پوری دنیا کی منڈیا کو سپلائے کرنے کی قابلیت پاکستان اور پاکستان رکھتا ہے صرف ہماری جو اس کی پروسیسنگ انڈسٹری ہے اس میں انویسٹمنٹ جیسے میں آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ پچھلے دس بارہ سالوں میں ہوئی نہیں اس کی وجہ سے ہم لوکل اور انٹرنیشنل منڈیوں تک اس چیز کو لے کے جانے میں اتنے کامیاب نہیں ہیں کیونکہ پیریشیبیلٹی کا بھی یہاں پہ ایشوز زیادہ ہے فیلڈ کراپ پیریشیبل اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہارٹی کلچر کو تو فوراں کس یومر تک پہنچانا ہے چند دنوں کے اندر اندر ادھر ویس وہ خراب ہو جاتی ہے تو ہوتی کلچر کے اندر پروسیسنگ انڈسٹری کا جو رول ہے کیونکہ وہ پھر اس کی شرف لائی بڑھ جاتی ہے جب وہ اتنے پروسیسنگ کے مرلوں سے گزر جائے وہ اور بھی زیادہ ہے ہم دنیا کی منڈیوں میں کیونکہ صرف اس وجہ سے شاید آج نہیں اپنی ہوتی کلچر آئیٹمز کو لے کے جا رہے ہمارے مقابلے میں انڈیا ایک بہت بڑا جائنٹ بن کے سامنے میں دو تین موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کس قسم کی انویسمنٹس کی جا سکتے ہیں ہوتی کلچر کے اندر جی ایک جو پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلپنگ یا کانسٹریٹ ایکسٹریکشن یعنی کہ آپ پلپ مکال لیں اور کسی کسی بھی فروٹ کی پلپ سب کی نہیں لیکن اکثر کی نکل سکتی ہے آپ اگر نام لے دے دو چار جو میجر ہیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کیونکہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرمز بہت سارے لوگ شاید نہ سمجھے صرف اپنے جو پروسیس کی آسانی کلیں جی سو پلپ جو ہے وہ آم کی نکل سکتی ہے ٹماتر کی نکل سکتی ہے پیچ کی نکل سکتی ہے یہ جو آڑو ہے اس طرح کے بہت سارے فروٹ کی نکل سکتی ہے کانسٹریٹ جو ہے وہ جو ہے کینو کا مالٹے کا لیمن کا تو جو باریک جو سوالے پھل ہے ان کو کانسٹریٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے جو موٹے گاڑے ہیں ان کو پلپ کہا جاتا ہے تو یہ دونوں سے ابھی ایک منٹ ہے یہ آپ نے بہت اچھا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اورنج لیمن جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں شاید ٹماتر بھی اسی میں آتا ہے اس ہی ٹماتر کی پلپ نکالی جاتی ہے سیب آ سکتا ہے بلوجستان میں ہمارے پاس کافی سیب موجود ہے اس کو بھی آپ کانسٹریٹ کو کنورٹ کیا سکتا ہے جو کانسٹریٹ ہے وہ اس کے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں یعنی کہ کانسٹریٹنگ والا اور ہے اور پلپ ہو رہا ہے آپ کرتے یہ ہیں کہ ان کا جوس نکال کے اس کو ایک خاص طریقے سے اس کو پروسیس کرتے ہیں سکتا ہے کہ وہ اس میں سے پانی کی مقدار temper کر کے ہے اور وہ بڑا پی قانسٹریٹ بن جاتا ہے آپ یہ سمجھ گئے کہ ایک ہے وہیں jokaترہ جو ہے وہ آپ کی پوری ایک опыт جو ہے اس میں سے پانی ملا کے باہر کا پانی جب اس کو لے کے جاتے ہیں تو تھوڑا سا بن حاجب پانی مکس کرتے ہیں تو بہت سارا پانی ڈال کے آپ اس کو جوس میں کنورٹ کر لیتے ہیں اس میں تھوڑی سی آسان ہے اسی طرح ہی عام کی جو خودہ ہے اس کو نکال لیا اس کو پیک کر لیا سپٹک پیکنگ میں یا کسی اور طریقے سے اس کو دنیا بھر میں آپ نے ایکسپورٹ کر دیا اس کی شیل فلائی بھی دو سال تین سال تک بڑھ جاتی ہے اور وہ جہاں پہ بھی لے کے آپ اس کو جاتے ہیں وہاں پہ پھر وہ پانی اس میں ملا کے تو اس کو جوس میں کنورٹ کر لیتے ہیں یا آئیس کریم یا اس قسم کی جو بھی فیورنگ آپ کو رکائیڈ ہے تو اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں میں تھوڑا سا آپ نے بھی اس کے لیے میرے ذہن میں بھی پسچنا رہا ہے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک تو اس کی opportunity بہت زیادہ ہے اور processing plant وہاں پہ کم ہے یا اس کے اوپر زیادہ کام نہیں ہو رہا یا اس میں technology نہیں آئی تو اس میں ایک بڑی جگہ ہے اور ایک بڑا ہی اچھا margin ہے کہ اگر کوئی بھی overseas پاکستانی پاکستان میں investment کرنا چاہتا ہے یہ pulping میں اور consultation میں ایک بہت بڑی market ہے اس کا کوئی تھوڑا سا اندازہ return کے حوالے سے یا کیسے کیا تھوڑا سا وہ بتائیں جی تو اندازہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی agriculture department نے اس پر فیزیبلیٹیز یہ تیرہ کے قریب فیزیبلیٹیز ہیں جو ان کی ویب سائٹ پہ آویلیبل ہیں بڑی ڈیٹیل فیزیبلیٹیز ہیں سو 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 ایک کی document ہے ایک ایک فیزیبلیٹی اس میں تمام information اس کی بقاعدہ financial information market information technology کونسی استعمال کرنی ہے کہاں سے لے کے آنی ہے وہ اس کی supply کہاں سے آئے گی کونسی cluster میں لگانا چاہیے وہ تمام information جو ایک انویسٹر کو انیشلی چاہیے ہوتی ہے وہ فیزیبلیٹیز کی شکل میں پجاب گورنمنٹ agriculture department کی ویب سائٹ پہ یہ تیرہ فیزیبلیٹیز ہیں already موجود ہے تو وہ مجھے اندازہ دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں ویسے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ جب آپ فیزیبلیٹی دیں گے تو return are exceptionally good آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری پنجاب گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہوئی ہیں میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جب میں آپ کی تو آپ in future ہمیں وہ سارے links دیں گے جو ہم اپنے اسی پروگرام میں اس کو دکھائیں گے لوگوں کو چلائیں گے کہ بھئی یہ یہ link ہے یہ یہ ہے جہاں پہ آپ وہ link obviously کھولیں گے تو ان کو ساری details پتہ لگ جائے گی اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت وہ ساری چیزیں ان فیلڈ میں تیار کر چکی ہے وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو encourage کے جا کے وہ آئیں تو وہ جو پاکستان میں جو پچھلے پروگرام میں ویسے ہی ہم بات کر رہے تھے کہ red tapism اور یہ جو آگے پیچھے کی جو جگاڑی ہے بیچ میں گھن جاتے ہیں تو اس سے اس کو بچایا ہوا ہے یا ابھی ان کا بھی بیچ میں کوئی نہ کوئی input ہے جی نہیں یہ یہ relatively آسان sectors ہیں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ government اس کو بہت زیادہ heavily regulated نہیں کر رہی ہے آپ کو ایک چند بنیادی ضروریات ہیں آپ کی کیا آپ نے ایک national tax number لینا ہے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پنجاب food authority جو ہے اگر پنجاب میں آپ sell کرنا چاہتے ہیں تو ان کی requirements آپ کو پوری کرنی ہے وہ بھی کوئی اتنی مشکل requirement نہیں ہے ہاں ہاں بہرحال انٹرنیشنل market کو اس کو export کرنے کے لیے یا پاکستان میں بھی کسی اچھے buyer کو بیچنے کے لیے such as نیسلے ہو گیا یا کوکسولا ہو گیا آپ کو ایک international certification کی ہے آئی ایسو کے اندر بھی ہے اور ہے سب کے نام سے بھی ہے یہ food quality کو production quality کو maintain کرنے کی certifications ہیں تو یہ آپ کے سارے plant سارا کی چیک کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور یہ private sector ہی اس کو certify کہا رہا ہے انٹرنیشنل recognize as well yeah so point being کہ اس میں governments کے لیے حوالے سے یہ بہت زیادہ regulated sector ہے نہیں اس ہی ہے red terrorism کی space یہاں پہ ہے نہیں وجہ بنتی نہیں ہے بڑی بنیادی دو تین requirements ہے government کی لیکن اگر آپ نے quality standards اچھے maintain کرنے ہیں تو آپ کے جو buyers ہیں وہ آپ سے کچھ quality certifications مانگیں گے لیکلی وہ ساری quality certification جو ہے پاکستان میں private auditors موجود ہیں وہ private company کو آپ hire کریں وہاں آکے audit کر کے وہ آپ کو certification دے دیتی ہے تو وہ اس میں بھی وہ red آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیلڈ میں pulping اور processing فیلڈ میں جب لوگ جائیں گے تو اس میں پاکستان میں بھی enough market ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے ادھر ہی بیچ سکے rather than bring in outside the country this is what you saying outside country بھی وہ لا سکتے ہیں لیکن کیونکہ ابھی وہ جو اتنا ہے جو ایکسپلور نہیں ہوا سارے شگر اور گندم اور اس کے پیچھے لگے رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ایک بہت بڑی market ہے جو tap ہی نہیں ہوئی یا لوگوں کو اپنے آپ کو educate ہی نہیں کیا سو یہ اسی طرح کی باس ہے میں اس لیس میں جی دو تین چیزیں اور بھی شامل کر لیتا اور پھر میں سوال کا جواب دیتا ہوں اسی طرح جی یہ ڈرائیڈ اور ڈی ہائیڈریٹڈ fruits and vegetables بھی ہوتے ہیں آپ UK کے اندر جو ہے وہ ڈرائیڈ mangoes جو چپس کے پیکٹ کھول کے پرچیز کرتے ہوں گے ڈرائیڈ bananas اور اس قسم کے تمام ڈرائیڈ ٹیمیٹوز ڈرائیڈ ٹیمیٹوز پاکستان میں again کیونکہ ہمارے یہاں پہ گرمی سورج کافی ہوتا ہے تو ہمیں تو شاید اتنے مہنگی ڈی ہائیڈریشن کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ ڈی ہائیڈریشن پلانٹ جیو سولر اپریٹڈ کیا جا سکتے ہیں جو کہ ایک پریمیم پروڈکٹ بھی ہے اپنے آپ میں کیونکہ سولر اپریٹڈ یا سن ڈرائیڈ کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے دنیا بھر میں اور دوسرا یہ بھی بہت کام ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بجلی اس میں اس طریقے سے خرش نہیں کرنی پڑی ہوتا ہے میرے ذہن میں لے گا پھر مجھے بھولا جائے تو میرے ایکچولی سوال یہی تھا کہ انویسمنٹ جو اس میں کس سائز کی کی جا سکتی ہے اور کس سائز کی تھوڑا سا اگر آپ کو آئیڈیا آپ بات کوکاری رکھے اس کو ذہن میں رکھے گا جی اسی طرح آپ انگلینڈ کے اندر جو ہے فروزن ویجیٹیبلز کا استعمال بھی ہوتا ہے آپ جاتے ہیں فریج میں سے نکالتے ہیں اپنے گھر لاکھ اس کو آہ پکا لیتے ہیں تو آہ اگین آہ یہ بھی کوئی اتنا complicated process نہیں ہے پاکستان میں کیا جا سکتا ہے اس کی مارکٹ بھی موجود ہے آہ ابھی ہم آہ پولٹری سیکٹر کی طرف یا جو لائف سٹاک سیکٹر اس کی طرف نہیں جاتے وہاں پہ ان opportunities کو لیدہ سے آہ ڈسکس کریں گے تو اگر ہم یہ تین چار processes جو آہ ہیں جو پڑھاتے ہیں ایسے ایک چوتھا process بھی ہے وہ ہے simple pack house کہ آپ نے اس میں کوئی بھی processing نہیں کی صرف وہ ایک machine کے طرح اس کو دھو کے صاف کر کے grade کر کے polish کر کے pack کر کے جو ہے وہ بیج دیا اس کو اس کی presentation ٹھیک کر لی اسے اچھے طریقے سے pack کیا مچین کی طرح ہوتا ہے تو وہ اس میں آپ کے فوڈ سکیورٹی کے بہت سارے requirements پوری ہو جاتی ہیں تو اس میں hot water cold water treatment کی وجہ سے دنیا کے جو بڑے importers ہیں ان کی requirements بھی پوری ہو جاتی ہیں تو اس تھوڑا سا زیادہ complicated ہوتا ہے یہ ہاتھ سے کرنے سے مسئلہ نہیں ہوتا یہ machine سے ہی گزارنا پڑتا ہے لیکن پاکستان میں کنو کے pack houses already لگے ہوئے ہیں اس میں مزید investment کی گنجائش موجود ہے عام کے تو یہ چوتھی category آگی کہ جہاں پہ simple pack house کے تھوڑا اپنے ایک سلسلہ کر لیا تو اور اس میں marginal profit اچھے ہیں جی 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 میں نے کہا کینو میں نہیں ہے کینو میں اب تھوڑا سا pressure میں آگئے کیونکہ بہت زیادہ میرے خیال سے سو سے زیادہ pack houses already لگ چکے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں ملکیں چکے ہوئے ہیں ملکیں چکے ہوگی وہ جیے گھر سکتا ہے خیال سے پڑتے ہیں جی اس ملکیں چکے ہوگی ہیں جی چکے ہوگی ہمیں چکے ہوگی ہیں جی اس وقت تک سوائی میں نے آپ کو بتایا کہ کینو اور ملک کو پڑتے ہیں جو آہاں پڑتا ہیں نہیں ہے پاکستان میں. اس کا مطلب ہے کہ کینو اور مینگو پہ لوگوں نے آلیڈی کام کیا ہوا ہے. کینو میں گنجائش کم ہو گی ہے. مینگو میں ابھی تھوڑی ہے. لیکن جو باقی چیزیں ہیں اس میں بلکل کام بہت کم ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو بلکل نہوں نہیں کے برابر. تو اس کا مطلب وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی گنجائش ہے اور دیفنیٹلی اس کے ریٹرن بہت اچھی ہے. اسی طرح ہی ہے. جی بلکل ایسے ہی ہے. میں اس میں ایک 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 انفرمیشن اور ایڈ کرتا ہوں. یہ جو کینو میں یا مینگو میں بھی جو کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ انٹرنیشنل ڈونرز نہیں اپورٹنیٹی ایڈنٹیفائی کر کے تو وہ پرائیوٹ انویسٹرز کو انکریج کیا کہ وہ آئیں میں خود ایک پروڈیٹ کا حصہ تھا جہاں پہ مینگو کے لیے پیک ہاؤزز لگائے گئے تھے. یو ایس ایڈ کا پروجیکٹ تھا. تو وہ بھی یہ جو کام تھوڑا بہت یہاں پہ ہو گیا ہے. اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں یہ مینگو جو ہے یہ آٹھ سے دس سال پرانی انٹرونشن ہے کینو جو ہے وہ بیس پچیس سال پرانی انٹرونشن ہے تو یہاں پہ جب انٹرنیشنل ڈونر نے آکے ایفرٹ کی لوگوں کو انکریج کیا تھوڑی سی سپورٹ دی تو تب ہی یہ یونٹس بھی لگنے شروع ہو ہے کیونکہ ایدر وائز تو ہمارے انویسٹر کے پاس بیسک انفرمیشن بھی پچھلے دوروں میں اویلیبل نہیں ہوتی تھی جس کو استعمال کر کے وہ انویسٹ کر سکے تو یہ جو چاروں کی چاروں چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی ان چاروں کی چاروں چیزوں میں لوکل مارکٹ میں بہت موجود ہے ان میں سے کچھ آئیٹم ایسے ہیں جو ہم یہاں پہ ہمارے ملک میں ہم ان کو فریش اگا رہے ہوتے ہیں اور جب سیزن ختم ہوتا ہے تو باہر سے وہ پلپ یا باہر سے وہ اس کی ڈرائی ڈی آیڈرٹ فارم میں امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ سیزن ختم ہونے پہ وہ ویلیبل نہیں ہوتی اور وہ پھر اس کو اگر آپ اس کو پروسس کر رہے تو پھر آپ ملک میں ہی وہاں پہ ہی یعنی کہ اس کی ایک بڑی اچھی ریٹرن مل سکتی ہے اچھا بابر صاحب میں آپ کو اس لیے میں صرف ایک چھوٹی سی بات اس میں اٹ کرلوں کہ دنیا میں ان ساری چیزوں کی جو جو ڈمانڈ ہے وہ ایک اسیسمنٹ ہم نے کی تھی ہر سال دنیا میں ان پروسس فوٹس این ویجیٹیبل کی جو ڈمانڈ ہے وہ ایوریج دس پرسنٹ انکیز کر رہی ہے یعنی کہ دس پرسنٹ مزید انکیز کر جاتی ہے یعنی کہ یہ مارکٹ ویسے ہی اچھا میں پتہ کیوں آپ کی بات کر رہا ہوں ہمارے پروگرام کو تقریباً فیفٹی ایٹھ منٹس ہو گئے ہیں اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سیگمنٹ ہم اس میں پوری کر سکیں گے لیکن ابھی اس میں بہت ساری چیزیں کرنے والی ہیں تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ جو اگلا پروگرام ہو اس ہی کو لے کے چلیں گے اور اس کے بعد اگلا کسی نہ کسی سبجیک کو اٹھا لیں گے اور اس کو طرح ہم بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس جو اس وقت بڑی اچھی انویسمنٹ ہو سکتی ہے جو اس کی ایک بڑی اچھی ریٹرن ہوگی تو اس کے اوپر ہم اگلے ویک میں جو اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ ہم نے پروگرام کا ٹائم تقریباً ایک انٹے رکھا ہوا ہے تو میں آخر میں کوئی ایسا جو ٹاکہ ہم اگلے سیکمنٹ میں اس کے اوپر زیادہ بات کر سکیں اور یہ میں اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو بتانا ہے کہ بہت ساری ابھی میرے ذہن میں بہت سارے کسٹرز ہیں جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس بھی کور ہو جائیں گے لیکن نہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک یا دو سیگمنٹ اور کرنی پڑے تو آہ بلکل آخر میں ففٹی نائن منٹس ہو گئے ہیں کوشش میری یہ کہ ایک گھنٹ ہے دو چار منٹ اوپر ہو جائیں کوئی مستہ نہیں تو اس کے اوپر آپ آخر میں تھوڑا سا سم اپ کریں تاکہ ہم اگلے سیگمنٹ میں اسی پر بات کریں جی آپ کا آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ اس میں انویسمنٹ کتنی درکار ہے تو وہ ہر پروجیکٹ پروجیکٹ بری کرتی ہے ابھی ہم نے جس سیگمنٹ کو ابھی ٹچ بھی نہیں کیا وہ ہے اسینشل آئیلز عام لبزوں میں اتر کہتے ہیں آپ کے پدینے کا نکال سکتے ہیں آپ کو نکال سکتے ہیں اور یہ دنیا کی پروفیوم کی جو انڈسٹری ہے وہ ان کو اس کی بہت زیادہ ریکوائیمنٹ ہوتی ہے سوپس مینفیکچرز اینڈ سوال تو وہ اس کی ایک بہت بڑی پروٹینشل جو ہے وہ موجود ہے لائیس ساک سیکٹر کو بھی ہم نے ٹچ نہیں کیا وہاں پہ بھی اتنی بڑی پروٹینشل جو ہے وہ میٹ کی پروسیسنگ ایکسپورٹ ویلیو ریشن میں ہے اس کے علاوہ وہ پولڈری میٹ ہو اسی طرح ملک میں کچھ انویسمنٹ اپورٹینٹیز بہرحال موجود ہیں ویلیو ایڈٹ کے حوالے سے جیسے چیز انڈ سوال تو میں جو پوائنٹ جو یہاں بنانا چاہ رہا ہوں وہی بنانا چاہ رہا ہوں کہ وہ چند کنوینشنل بزنسز کو چھوڑ کے جن میں بے تہاشا انویسمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے انفورچنیٹلی ہمارے ملک میں بے تہاشا اگری کلچر کے اندر جو ہے وہ اگری کلچر کی پروسسنگ کے حوالے سے مارکٹنگ کے حوالے سے اپورچنیٹیز موجود ہیں اس میں انویسمنٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہمارے ملکہ مشکل دس پندرہ سال کے دور سے باہر نکل رہا ہے اب اس میں انویسمنٹ اگر ہو جاتی ہے تو نہ صرف یہ کہ لوکل ڈمانڈ بہت زیادہ موجود ہے کئی دفعہ میں امپورٹ کر کے پوری کرنی پڑتی ہے بلکہ دنیا میں ایک ہیوج مارکٹ موجود ہے میں اس کی مثال آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ صرف میرے top of the head یہ ایک نمبر میرے ذہن میں ہے دس بلین ڈالر کی امپورٹ میٹ کی صرف چائنا کرتا ہے اور ہم پاکستان سے دس بلین ڈالر ایکسپورٹ ہو رہا ہے نہیں پورے دنیا سے صرف چائنا چائنا ہی دس بلین ڈالر کا میٹ امپورٹ کر لیتا ہے جو ہمارے بلکل ساتھ ہے جس کے ساتھ ہم سی پیک بنا رہے ہیں سڑکوں کے ساتھ بلک کے ساتھ جوڑے ہیں ریلوے بیٹ بلک کے ساتھ جوڑے ہیں تو وہ دس بلین کی مارکٹ ہے امپورٹ کے حوالے سے میٹ کی اور ہم ہماری جو ٹوٹل ایک سپورٹ ہے میٹ کی وہ دو تین سو ملین ہے جو ہم میڈل اسٹ کی ملکوں میں کچھ وہاں پہ بھیج رہے ہیں ہمارے ساتھ والے ملک میں جہاں پہ ٹیررزم اور ایشوز نہیں تھے تو وہ انہوں نے اس منڈی کو کیپچر اس لحاظ سے کیا کہ انڈیا جو ہے وہ چار بلین کی ڈالر کی ایک سپورٹ کرتا ہے میٹ کی اور وہاں پہ بھی انوائرمنٹ اور ہر چیز ہماری طرح ہی ہے وہ سلوٹر ہاؤسز لگ جائیں اور وہ مارکٹنگ کے اوپر تھوڑی سی ایفٹ کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ پاکستان اور کوئی اس میں شکی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے ان سے سستہ اور ان سے بہتر قوالیٹی کا جو میٹ ہے اور یہ تمام چیزیں اس طرح ہی ہیں وہ دنیا بھر کی مڈیوں میں اس کو لے کے جا سکے صرف پرابلم یہ ہے کہ وہ دس سالوں کا جو ایک گیپ آ گیا ہے اور ہمارے تھوڑی سی مارکٹنگ جو اس وقت گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے انٹرس ریٹ بھی نیچے آیا ہوا ہے آج کرونا کی وجہ سے دنیا ساری ویسے ہی فوڈ کی شورٹیج کی طرف آ جائے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان is can be very very important place to anybody who can invest on these type of fields and providing food outside the country and making good money also helping پاکستان میرے خواہد میں میں اس کو کیونکہ ہمارا پروگرام ایک گھنٹے سے اوپر چلا گیا اسی سبجٹ کو لے کے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں بھی ہیں اور بھی بہت ساری پویسچنز ہیں اور ہم کوشش یہی کریں گے کہ اس کو زیتنا زیادہ پراب کریں اس کو ون بائی ون جائیں اور میری ریک پیسٹ آپ سے یہی ہوگی کہ جون جونسی فیلڈ ہیں ان کے جو جو میجر فیلڈ کے نام اور ان کے لنک چونسے اگر آپ نیکس ٹائم مجھے بھیجیں گے تو میں اسے اپنی سکرین پہ بھی ایک اچھے طریقے سے پرزینٹیشن کر کے دکھا دوں گا میں آخر میں کیونکہ ہم اوپر چلے گئے ہیں میں بابا صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ اتنی زبرترس انفرمیشن آپ دے رہے ہیں کہ ہمارے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے اوپرسیز پاکستانی جو بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں پاکستان میں جا کے کام کرنے کے لیے لیکن ان کو پتہ نہیں کہ کہاں پہ انڈسٹری لگایا جائے کیا کام کیا جائے جس میں اگر وہ پیسہ لگاتے ہیں تو ان کو انٹرسٹ بھی اچھا ملے اور وہ اپنے ملت کی خدمت بھی کر سکے اور ویسے بھی ان کا لنک پاکستان سے ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہم ہمیں اس کے اوپر آنے میں بہت سارے پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ ہم پھر ملتے ہیں نیکس ویک اسی ٹائم میں تقریباً آپ کے یوکے کا ایک بجے آپ کے تقریباً پانچ بجے پاکستان کے سو اس پر ہم پروگرام کریں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اوورسیز جتنے بھی دنیا میں بیٹھے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے یہ پروگرام دیکھیں اور ان کی آنکھیں کھلیں ابھی اتنی ساری فیلڈ ہیں اگر آپ کو اچھی کا پتہ ہے میں نے مائننگ کنسلٹن آپ نے بھی شاید وہ پروگرام دیکھا ہے جن کی ایک ایک ایکسپریٹی ہے انہوں نے ایک عجیب ہی بات کہہ دی جو شاید آپ کی باتوں سے ڈیفر کرے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ بھول جائیں پاکستان والے کے آپ اپنے آپ کو اگری کلچر سوسائٹی کہتے ہیں آپ کی مائننگ میں اتنے پیسے ہیں کہ آپ اگری کلچر کو بھول جائیں تو ان کہاں کہتے ہیں لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں وہ تو ایک ایسی فیلڈ ہے جو تقریباً انٹچ ہے لوگوں کو سپیشیالٹی ریکوائرمنٹ ہے جن فیلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ فیلڈ ایکچولی سو بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آخر میں آپ کا شکریہ آگین آپ نے بہت اچھی انفرمیشن دی ہم پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اسی دن میں نئے پروگرام کے ساتھ دیکھتے رہیے نیا دن ٹی وی اور میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا نیا دن کا فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج اس کو لائک اور سسکرائب کریں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ پاکستان میں بہت ساری انویسمنٹ کی جا سکتی ہے جس میں بہت سا مارجل و پرافٹ ہوگا اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لائک کریں فیس بک اور یوٹیوب کہ ہمیں اپنی کوئی مجھے یہ فکر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہم کر رہے ہیں ہمارے دیکھنے والوں تک یہ بات پہنچے گی کہ آج میڈیا کا دور ہے آپ یہ ساری چیزیں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں کہ اس وقت دنیا میں کہاں پیسہ لگانا چاہیے اور وہ ہے پاکستان سو بہت شکریہ اور بابر صاحب پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں شکریہ